بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ٹروٹ ٹی وی میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں سابق صدر ممنون حسین وفات پا چکے ہیں یہ خبر بہت سے لوگوں کو اس لیے بھی غمگین کر گئی کیونکہ سابق صدر ممنون حسین کو ایک بے ضرر اور شریف نفس انسان سمجھا جاتا تھا اس ویڈیو میں ہم آپ کو محترم ممنون حسین کی پروفیشنل اور پرائیوٹ زنگی کے بارے میں کچھ حقائق بتائیں گے جیسا کہ ممنون حسین کا بھارت کے ساتھ کیا رشتہ تھا انہوں نے کتنی شادیاں کی اور ان کے کتنے بچے ہیں اور یہ کہ وہ کتنی دولت کے مالک رہے ہیں اور کیا کاروبار کرتے رہے ہیں نیز آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ ان کا تعلق کس کس پارٹی سے رہا اور اپنی زنگی میں انہوں نے کون سے عہدوں کے اتار چڑھاؤ دیکھے ہیں لیکن یہ سب بتانے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں کیونکہ یہاں ہم آپ کی خدمت میں نہائیت حیران کن حقائق اور دلچسپی سے بھرپور ویڈیو پیش کریں گے ناظرین سابق صدر ممنون حسین انیس سو چالیس میں بھارت کی ریاست اتر پردیش میں پیدا ہوئے تھے یعنی بھارت کے ساتھ ان کا رشتہ دیری نہ تھا بعد ازاں وہ حضرت کر کے پاکستان آئے جہاں انہوں نے اپنی آلہ تعلیم مکمل کی وہ کراچی کے مشہود تعلیمی ادارے انسٹیوٹ آف بزنس ایڈمنسٹریشن آئی بی اے میں زیر تعلیم رہے جہاں سے انہوں نے انیس سو پینسٹھ میں گریجویشن مکمل کی نواز شریف کے دیرینہ اور وفادار ساتھیوں میں شمار کیے جانے والے ممنون حسین ستر اور اسی کی دہائی میں مسلم لیگ سے وابستہ رہے انیس سو ترانوے میں غلام اسحاق خان کی جانب سے نواز شریف کو وزارت عظمہ سے ہٹائے جانے کے بعد پیدا ہونے والی ڈرامائی حالات کے نلٹیجے میں یہ قیاس آرائیاں کی جا رہی تھی کہ پارٹی کی قیادت ممکنہ طور پر انہیں ہی صحب دی چاہے گی لیکن یہ قیاس آرائیاں غلط ثابت ہوئیں البتہ وہ اس دور میں سندھ میں مسلم لیگ نون کے قائم مقام صدر کے منصب پر ضرور فائز رہے اس کے علاوہ سابق وزیر اعلیٰ سندھ لیاقت علی جتوئی کے مشیر کے طور پر بھی خدمات سن انجام دی ممنون حسین جون سے اکتوبر انیس سو نینانوے مختصر مدد کے لیے گورنر سندھ بھی رہے اور پھر سابق جنرل ریٹائر پرویز مشرف کی فوجی بغاوت کے بعد انہیں اس منصب سے ہٹا دیا گیا تجزیہ کاروں کا ماننا ہے کہ یہ ان کے کیریئر کا فیصلہ کن دور تھا اور صدارت کے منصب کے لیے جو انہیں دوہزار تیرہ کے بعد ملی دراصل اس کو انیس سو نینانوے میں مسلم لیگ نون کے لیے مشکل دور میں شریف خاندان سے وفاداری کا صلح کلار دیا گیا البتہ مشرف کے اقتدار کے خاتمے کے بعد عام طور پر پارٹی میں زیادہ متحرک نظر نہیں آئے تھے دوہزار دو میں ممنون حسین نے کراچی کے حلقہ اینے دو سو پچاس سے الیکشن لڑا لیکن وہ ناکام رہے دوہزار تیرہ میں جب نواز شریف نے ان کا ایوان صدر کے لیے ممیدوار کے طور پر انتخاب کیا تو وہ مسلم لیگ نون کے سینئر نائب صدر کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہے تھے اور سندھ میں ٹیکسٹائل کا کاروبار بھی چلا رہے تھے یعنی کہ وہ ٹیکسٹائل کے بزنس سے وابستہ تھے سیاسی تجزیہ کاروں اور سیول سوسائٹی کا مانہ ہے کہ مسلم لیگ نون نے ان کی تقرری پیپلز پارٹی اور دیگر افراد کے مطالبے کو مدنظر رکھتے ہوئے کی تھی جو مسلم لیگ پر زور دیتے تھے کہ وہ آلہ حدوں پر تقرری کے لیے صوبہ پنجاب کے علاوات دیگر صوبوں کے لوگوں کو بھی موقع دیں ممنون حسین نے کہا تھا کہ میرا تعلق کراچی سے ہے اگر میرا انتخاب ہوا تو میں سندھ کے مسائل حل اور کراچی میں امن کی بحالی کی کوشش کروں گا اور سندھ میں ترقی کا آغاز ہوگا نواز شریف نے مسلم لیگ نون کی جانب سے ممنون حسین کی نامزدگی کا حوالہ دیتی ہوئے کہا تھا کہ انہوں نے ایک ایسے شخص کا انتخاب کیا جو غیر متنازے ہے ممنون حسین تیس جولائی دوہزار تیرہ کو پاکستان کے بارویں صدر منتخب ہوئے تھے اور بحیثیت صدر غیر جانبداری کا تاثر دینے کے لیے انتخابات کے نتائج کا اعلان ہونے کے فوراں بعد ہی مسلم لیگ نون کی رکنیت سے استیفہ دے دیا تھا ممنون حسین بحیثیت صدر اپنی پانچ سالہ میاد آٹھ ستمبر دوہزار اٹھانہ کو مکمل گی تھی فروری دوہزار بیس میں ان میں کینسر کی تشخیص ہوئی تھی اور چودہ جولائی دوہزار اکیس کو وہ خالق حقیقی سے جاملے انہوں نے سوگواروں میں ایک بیوی اور تین بیٹے چھوڑے ہیں ناظرین امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اسی طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو لائک کرنا بلکل مات بھولئے گا اسی کے ساتھ ہی ہمیں دیں اجازت اللہ حافظ